بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں ملتان پبلک سکول و کالج کی طرف سے آپ کی اردو کی مولمہ شاہدہ ملک بچوں آج کا ہمارا عنوان الفاظ سازی ہے جو کہ آپ کی کتاب نردبان اردو صفحہ نمبر سات سے لیا گیا ہے الفاظ سازی کا مطلب ہوتا ہے الفاظ بنانا الفاظ بناتے ہوئے آج ہم دو حرفی تین حرفی اور چار حرفی الفاظ بنائیں گے مطلب جن میں دو حرف استعمال ہوں گے تین حرف اور چار حرف لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پچھلے سب کی دہرائی کرتے ہیں اپنے پچھلے سب میں ہم نے حروف تحجی اور اس کے زخیرہ الفاظ کیے تھے جیسا کہ زے یہ سین شین سوار زوار توئے زوئے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کے زہیرے الفاظ بھی بہت اچھے طریقے سے کیے ہوں گے تو بچوں آج کا جو ہمارا عنوان ہے الفاظ سازی اس میں ہم پہلے دو حرفی الفاظ پڑھیں گے اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ دو حروف کو ملانے سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں مثلا نا کر جا گا اب اس میں آپ دیکھیں آپ کو نا نا میں دو حروف نظر آئیں گے نون اور الف اسی طرح سے کر میں کاف اور رے جا میں جیم اور الف اور گا میں گاف اور الف کو ملانے سے ایک لفظ بنتا ہے جیسے گا تو یہ ہو گئے ہمارے دو حرفی الفاظ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے تین حرفی الفاظ ہیں تین حرفی الفاظ کی تعریف کچھ یوں ہے تین حروف کو ملانے سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ تین حرفی الفاظ کہلاتے ہیں مثلا مان جان کان کلم وغیرہ اب اس میں آپ دیکھیں جیسے مان میں آپ کو مین علیف اور نون نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے جان میں جیم علیف اور نون کان میں کاف علیف اور نون اور کلم میں کاف لام اور مین تو اس طرح سے تین تین حروف کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے چار حرفی الفاظ چار حرف کو ملانے سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ چار حرفی الفاظ کہلاتے ہیں مثلا بارش جواب بادل چوہا گاڑی وغیرہ اب اس میں آپ دیکھیں بارش بارش کو بولتے ہوئے بے علیف رے اور شین کی آواز آتی ہے تو اس طرح سے چار حروف کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے اس کے بعد ہے جواب جواب میں جیم واو علیف اور بے کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے اسی طرح سے بادل بے علیف دال اور نام چار حروف کو ملا کر ایک لفظ بنا پھر ہے چوہا تو چے واو ہے اور علیف یہ بھی چار حروف کے ساتھ ایک لفظ بنایا گیا ہے پھر ہے گاڑی گاو علیف بے اور چھوٹی یہ کو ملا کر ایک لفظ بنا ہے اب ہم اس سے ملتے جلتی ایک سرگرمی کریں گے اس سرگرمی کے لئے آپ کو درجزیل چیزیں درکار ہوں گی آئس کریم سٹک کاغذ مارکر اور گوند اس طرح سے آپ نے آئس کریم سٹک کے اوپر آدھی اشکال لکھنی ہے اور پھر کاغذ کی ایک پٹی کو بنا کر واو اور لام لکھ لینا ہے پھر اگر ہم آئس کریم سٹک کو اوپر نیچے کریں گے تو وہ واو اور لام کے ساتھ مل کر مختلف الفاظ بنائے گی اور یہ ہمارے تین حرفی الفاظ ہوں گے جیسا کہ تے واو لام تول گاف واو لام گول میم واو لام مول بے واو لام بول اسی طرح سے دوسری سٹک میں آپ کو چار حرفی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے ان میں ہم نے آئس کریم سٹک کے اوپر دو حرفی الفاظ لکھ لینے ہیں جیسے ما ٹا با چا شا اور آگے پٹی کے اوپر ہم نے لام الیف لا وہ بھی دو حروف ہیں وہ لکھیں گے پھر آئس کریم سٹک کو اوپر نیچے کرنے سے مالا ٹالا بالا چالا اور شالا چار حرفی الفاظ بنیں گے اسی طرح سے آپ آئس کریم سٹک کے اوپر کچھ اور الفاظ لکھ کر بھی اپنے الفاظ بنا سکتی ہیں اب اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر سمجھاتی ہوں یہ بچو دو حرفی الفاظ ہیں جیسے پہلی الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس میں پہلا لفظ ہے مت اب آگے میں نے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے حروف الگ الگ کر کے لکھے ہیں جیسا کہ مت میں دو حروف استعمال ہوئے ہیں میم کا سیرہ مطلب آدھی شکل بنائیں گے اور پھر تے لگائیں گے تو میم اور تے مل کر ایک لفظ بنائیں گے مت یہ دو حرفی لفظ ہو گیا پھر دیکھیں سین رے سر اس میں بھی سین کی آدھی شکل اور رے کو ملایا ہے تو دو حرفی لفظ بنا ہے اس کے بعد سین اور بے مطلب ایک آدھی شکل سین کی ہے اور ایک بے ملانے سے بھی ایک لفظ بنا ہے سب تو یہ دو حرفی الفاظ کی کچھ مثال یں آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں تین حرفی الفاظ جس میں آپ کو شیر نظر آ رہا ہے شیر کی حروف آپ کی آسانی کے لئے میں نے الگ الگ آپ کو دکھائے ہیں شین یہ کے بعد جب ہم رے ساتھ ملائیں گے تو وہ تین حرفی لفظ بنے گا اس کے بعد دیکھیں پان پے اور الف پے الف پا ان دو حروف کو ملائیں گے اور نون کو جب ہم ملائیں گے ساتھ تو وہ تین حرفی لفظ پان بنے گا اسی طرح سے جوڑ جیم باؤ رے جوڑ اس میں ہم پہلے جیم کی عادی شکل لے اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو جیم واو جوڑ اس کے آگے جب ہم رے لکھیں گے تو وہ تین حرفی لفظ بنے گا جوڑ پیارے بچوں اب آگے آپ کو چار حرفی الفاظ نظر آ رہے ہیں جس میں بادل اور سردی ہیں اب بے اور علف مطلب بے کی عادی شکل اور علف کو ہم ملائیں گے تو وہ بنے گا بے علف با دال لام دل بادل سردی سین رے سر دال چھوٹی یہ دی سر دی اس میں پہلے دو حروف کو ہم ملائیں گے اس میں سین کی عادی شکل لیں گے اور رے کو ملائیں گے سین رے سر دال چھوٹی یہ دی سر دی اس طرح سے آپ کی یہ چار حرفی الفاظ کی مشک بھی مکمل ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو الفاظ سازی کی سنش آگئی ہوگی اور آپ اپنی سر گرمی کے ذریعے اس کو مزید دلچسپ بنا کر سیکھ بچوں اب آپ کے ذمیہ کام کی متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں نرد بان صفح سات پر الفاظ بنائیے کی جو مشک ہے جو کتاب کا صفح آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اس میں آپ کو دو حرفی الفاظ تین حرفی الفاظ اور چار حرفی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے آپ نے پڑھائے گئے طریقے کے مطابق ان کو مکمل کرنا ہوگا اور یہ آپ کا ذمہ کام ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے اللہ حافظ